موسیقی خوش آمدید آداب گوڈ ماننگ السلام علیکم آج اٹھارہ آگست سن دوہزار چوبیس اتوار کا دن ہے میں ہوں آپ کا مزمان شفا غوہر وعدہ بند تھے آپ کے سامنے کے صبح صبح آئیں گے تو آپ کو خبر تجزیہ اور تفسرہ سے باخبر کریں گے حالات واقعات جمہو کشمیر ہمارے سامنے ہے ملک کی سطح کی سیاست ہمارے ساتھ ہے ریاستی معاملات بھی آج زیر بحث رہیں گے تجزیہ تفسرہیں تباہ معاملات پر کریں گے دس وجہ تک پروگرام کو لے چلنے کی کوشش کریں گے نووز کر پانچ یا دس منٹ پر ہم اس بڑے منصوبے پر بھی آئیں گے اس بڑے خبر پر بھی آئیں گے جو لگاتار ہم سب کی پریورٹی بننا چاہیے اور جس طریقے کا پیار محبت آپ کی طرف سے ہمارے ساتھ آ رہا ہے اور جس طریقے کی حصلہ افضائی ہو رہی ہے اس سے ہمارے حصلے اور زیادہ بلند ہو رہے ہیں اور مسلسل اس خبر کو آپ تک رکھ رہے ہیں یعنی منشیات مخالف پروگرام اور اڑتا جمع کشمیر ذمہ دار کون کے عنوان سے آج بھی گفتگو ہوگی اور آج سماج کے ایک اور باحث طبقے کی گفتگو ہوگی کل آپ کو یاد ہوگا کہ مائنورٹی فرکے سے ہم نے بات کی تھی آج قانون کے جاننے والے ماہرین کے ساتھ بات ہوگی کیا آخر کمیہ کوتائیہ خامیہ کہاں پر ہے اس پر آج بات کرنے کی کوشش کریں گے اور آخری پڑاؤ پر آپ کی اور ہماری گفتگو بھی ہوگی آپ ہمارے حضہ جوائن کریں گے فیس بک یوٹیوب ٹویٹر پر انسٹیگرام پر اور ہماری آپشل ایپسائیٹ www.gunistanis.in پر جہاں خبر تجزیہ تفسرہ ہر پل آپ کے سامنے رہتا ہے اور آپ لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا فلال پروگرام کا کرتے ہیں آگاز اور ہسٹری کو کرتے ہیں یاد کیونکہ جس نے ہسٹری کو یاد کیا اس کا مستقبل تاریخ ہونے سے بچتا ہے کیونکہ ماضی کے اندر چھپی سبخ آموز باتیں ہوتی ہیں جن کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے سب سے پہلے ہسٹری اپ ڈا ڈے رکھیں گے آپ کے سامنے میرے ساتھ ہی آصف رشید جو اس وقت میرے ساتھ سٹیڈیو میں موجود ہیں جی آصف سلام جی کے آپ دیکھ رہے ہیں اتوار کا دن ہے سال دوہزار چوبیس انگریزی کیلنڈ کے مطابق آج تاریخ آتی ہے اٹھارویں اگست کا مہینہ ہے اور پروگرام کا ایک سپیشل سیگمنٹ ہے سپیشل فارمیٹ ہے جس کے مطابق کچھ شرائط کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اس سے پہلے کے خبریں آپ تک پہنچیں تجزیہ اور تفسرہ ہو دیگر کئی موضوعات جو اس پروگرام کا حصہ رہیں گے ان کی جانب جائیں سب سے پہلے بات آج کے دن کی یعنی ہسٹری آف دی یا اتحاس کے پنلوں میں آج کے دن کی کیا اہمیت ہے کیا مہتوہ ہے یہ دکھانے کی کوشش رہتی ہے اٹھارہ سو میں آج کے دن یعنی اٹھارہ اگست کو لارڈ ویل جیلی نے کلکتہ کے اندر موجودہ دن میں جس کو آپ کلکتہ کہتے ہیں فورٹ ویلیم کالج آج ہی کے دن قائم ہوا اور دو سو چوبیس برس آج اس کالج کو مکمل ہو چکے ہیں دنیا کے یا بھارت کے سب سے بڑے کالجز اور سب سے پرانے کالجز میں سے ایک کالج یہ ہے اٹھارہ سو اکیانوے میں آج ہی کے دن کیریبین جزیرے جو آئیلینڈ ہے ماتینکیو جزیرہ جس میں گردابی طوفان آیا ساتھ سو سے زیادہ لوگوں کی امواد اٹھارہ اگست اٹھارہ سو اکیانوے میں ہوئی مگربی بنگال کے اندر آج کے دن ایک بس میں بم دھماکا ہوا چھے افراد سال دوہزار تیرہ میں آج کے دن مارے گئے دوہزار بارہ اس سے ایک سال پہلے نیٹو ہوایی حملے میں افغانستان کے کم از کم تیرہ لوگ مارے گئے جن کو دہشتگرد قرار دیا گیا اور یہ سارے کے سارے لوگ امریکہ کی مداخلت سمرے جن پر ڈرون اٹیک ہوا اور یہ وہ پہلا ڈرون اٹیک تھا جو بغیر پائلٹ کے کسی تیارے کا استعمال کرتے ہوئے کیا گیا انیس سو اسی میں بھارت نے اپنا پہلا مواصلاتی سیارہ روحینی ون یا اول سپیس میں آج کے دن چھوڑا خلا میں بھیجنے کا نہ سے فیلان ہوا بلکہ آج کے دن یہ کوشش کامیاب بھی ہوئی سال انیس سو پینٹالیس دن آج کا جب انڈونیشیا کے پہلے صدر سوکارنو نے آج ذمہ داری سنبھالی اقتدار میں آئے عہدہ سنبھالا آج ہی کے دن چونسٹھ اسوی میں روم عظیم تاریخی آگ لگنے سے خاکستر ہوا انیس سو پچیس میں آج کے دن ایلڈولف ہٹلر نے اپنی سیاسی اصولوں پر وابنی کتاب میری جدو جہد شائع کی یہ ان کی سب سے پرانی اور تاریخی کتابوں میں سے ایک ہے جس میں دنیا کے کئی اقتدار میں آنے والے لوگوں نے سبق بھی سیکھا اور کئی لوگ اس سے سبق نہ سیکھنے والی باتیں بھی اکثر اس کو پڑھنے کے بعد بھی کہتے ہیں دوہزار آٹھ میں پرویز مشرف نے صدر پاکستان کے عہدے سے مصطافی ہونے کا اعلان آج ہی کے دن کیا تھا اٹھارہ آگست کو اسی سال یعنی دوہزار اٹھارہ میں سینٹ کی چیئرمین محمد میاں سمرو نے صدارت کا عہدہ آج کے دن اس وقت سنبھالا جب پرویز مشرف نے استیفہ دے دیا ابراہیم اول سولہ سو چالیس سے سولہ سو اٹھالیس تک خلافت عثمانیہ کے خلیفہ رہے ان کا انتقال آج کے دن ہوا ابراہیم ون اور اس کے علاوہ انیس سو پینتالیس میں سبحاش انربوس پہریک آزادی ہند کے قائد جن کا انتقال بھی انیس سو پینتالیس میں آج کے دن ہوا تھا تو دو اہم ترین شخصیات اس دنیا سے آج کے دن رخصت ہوئیں اور اس طریقے سے آج ان کی برسی ہے خدمات کوئی یاد کیا جاتا ہے بالخصوص سبحاش انربوس کی جو خدمات ہندوستان کی آزادی کے لیے ہے تو یہ پروگرم کا پہلا فارمیٹ تھا جس کے مطابق آپ کے سامنے ہم نے تفصیلات رکھی ہیں یہاں سے آگے چلیں گے اور آج دیگر معاملات پر بھی تھوڑ دیر میں آئیں گے لیکن سب سے پہلے جمکشمیر انتظامیہ کے ایک بڑے فیصلے کے طرف آپ کو لیے چلیں گے جس میں بہت سارے ملازمین کو کور کیا گیا ہے اور یونین ٹیٹری کی انتظامیہ نے لیفٹننٹ گورننر کو مزید اختیارات دیتے ہوئے ایک بڑے فیصلے کو نہ صرف لیا بلکہ انتظامی سطح پر اس فیصلے کے بعد بڑی تبدیلیاں بھی متوقع ہیں سب سے پہلے خبر جمکشمیر انتظامیہ کے مطلق چلیے جناب جمکشمیر انتظامیہ کی خبر سے آپ کو باقبر کرتے ہیں اور کچھ معاملوں پر لیفٹننٹ گورننر صاحب کے اختیارات بڑا دیئے گئے ہیں اور بعض عبطہ طور پر خبر سامنے آئی ہے کہ جمکشمیر ریہیبلیٹیشن اسسٹنس سکیم ریہیبلیٹیشن اسسٹنس سکیم جو جمکشمیر کے اندر متعارف کرائی گئی ہے اس میں مزید ایمپلائز مزید ملازمین کو لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس میں دو اہم ترین لوگوں کو لائے جائے گا ایک وزیرعظم ترکیاتی پیکیج کے تاتھ جن ملازمین کو نوکریہ فرام کی گئی ہے انہیں ریہیبلیٹیشن اسسٹنس سکیم کے تاتھ لائے گیا اس زمرے میں لائے گیا اور ساتھ ساتھ ایس پی او سپیشل پولیس آفیسر جو ہے انہیں بھی اسی دائرے میں لائے گیا ہے پاور تمام رہیں گے لیپنین گورنر کے پاس کہ وہ کسی بھی مد یا کسی بھی قانون میں ترمیم اس زمن میں کر سکتی اگر ان کو کوئی بینیفٹ دینا ہے کسی چیز کا اور کوئی فیصلہ کرنا ہے تو لیپنین گورنر صاحب کو یہ اختیارات دیے گئے ہیں اور یہ بھی صاف کر دیا گیا ہے کہ جن اداروں کے اندر پی ایم پیکیج ایمپلائیز ہیں یا سپیشل پولیس آفیسر تائینات کیا گئے ہیں تو وہاں پر اس دپارمنٹ کے اندر نوڈل آفیسر کو بھی تائینات کیا جائے اور ساتھ ساتھ ویل فیر آفیسروں کی بھی تائیناتی کرائی جائے جمہ کشمیر انتظامیہ کا بڑا فیصلہ اور یہ صاف کر دیا گیا کہ جو ملازمین پرویجن آف جمہ کشمیر مائیگرینٹ سپیشل ڈرائیو ریکیومنٹ رول دوہزار نو پی ایم پیکیج ایمپلائیز یا سپیشل پولیس آفیسرز ایس پی اوز کے دائرے میں آتے ہیں انہیں اب بازابطہ طور پر ریابلیٹیشن ایسسٹنٹ سکیم برائے دوہزار دو کے زمرے میں لائے گیا ہے تمام تر اختیارات جو ہے وہ لیپنین گورننر صاحب کو دیئے گئے ہیں کہ وہ اپوائنٹمنٹ کروا سکتے ہیں لور نون گیسٹر پوسٹ کے حوالے سے اور دیپارٹمنٹر ریلیکزیشن اور دیگر چیزیں اگر دینی ہو تو وہ یہ تمام اختیارات جو ہے وہ لیپنین گورننر صاحب کے پاس محفوظ رہیں گے جمہ کشمیر ریابلیٹیشن ایسسٹنٹ سکیم کا یہ جب نہیں بات سامنے آئی تو کہا گیا کہ آرٹیکل تین سو نو جو ہے اسی کے تحت کے تمام چیزیں جو ہے وہ کی جا رہی ہے سیدھے سرین اگر چلیں گے عمران آئکوہ ہمارے سینئر ساتھی اس پر جوائن کر چکے عمران موڈل کوڈ آف کنڈکٹ کا اطلاق ہو چکا ہے لیکن خبر یہ ہے کہ موڈل کوڈ آف کنڈکٹ کے اطلاق سے قبل ہی انتظامیہ کا ایک اور بڑا فیصلہ ہوا تھا اور اس فیصلے کے تحت جمہ کشمیر کے اندر جمہ کشمیر رہیبلیٹیشن ایسسٹنٹ سکیم کے تحت پی ایم پیکیج ایمپلائیز اور ایس پی اوز کو لانے کا بڑا فیصلہ لیا گیا کتنا بڑا فیصلہ ہے یہ اور واقعیتاً کیا اس فیصلے کے آنے سے پی ایم پیکیج ایمپلائیز کو کوئی فائدہ اور ایس پی اوز کو جن کی بڑی ڈیماند سے ان کو کوئی فائدہ دکھتا ہوا ہے یقینی طور پر یہ معاملہ ہے یہ کافی سائنس بھی تھا لیتے ہوئے دکھار پلیس نو میں بنائے گئے جو کشمیر مہادین خصوصی ڈرائیو بھرتی قوانین کے تحت بھرتی ہونے والے افراد جنہیں پرائیم منسٹر پیکیج کے ملازمین کہا جاتا ہے پی ایم پیکیج اور خصوصی پولیس افسران ایس پی اوز کو جمہ کشمیر بحالی ریابیلیٹیشن ایسسٹن سکیم دوہزار بائیس کے دائرہ کار میں شامل کر لیا ہے اس کے علاوہ لیفٹنر گورنر کو یہ اکتیار دیا گیا ہے کہ وہ خاص حالات میں کسی بھی محکمے میں سب سے نچلے نون گیسٹ عہدو پر تقروری کرنے کی منظوری دے سکتے ہیں اور حمدردانہ تقروری یا مالی معاوضے کے لیے درخواست دینے کی ایک سال کی مقررہ حد کو ختم کر سکتے ہیں اگر درخواست دہندہ مقررہ وقت سے درخواست نہ دے یہ درامیم آئیٹیوز کے آرٹیکل تقروری اکتیارات کے ذریعے اور جنرل ایڈمیسٹرین تقروری میں ان ترامیم کو نوٹیفائی کیا ہے تحت دفع دو اس کی طرح اطلاعات میں بتایا گیا کہ دوہزار ناؤں کے قوانین کے تحت پرتی ہونے والے افراد کو بھی سرکاری ملازم کے طور پر شمار کیا جائے گا دوہزار ناؤں کے قوانین کے تحت پوسٹ کا مقلب امران نائکو حمر صاحب دوبارہ جوائن کریں گے آواز صاف نہیں آ رہی تھی ایس ایس پیز کو بھی بہالی یا جو امدادی سکیم ہے اس کے تحت لائے گیا اور اس معاملے میں خاص طور سے یہ جو دو معاملات ہیں پی ایم پیکج کے تحت جو ایمپلائیز پوچھ بھی رہے ہیں کہ یہ کون سے ایمپلائیز ہیں تو دوبارہ سے بتاتے چلیں کہ پی ایم پیکج کے تحت لگنے والے جو ایمپلائیز ہیں یا ایس پیوز ہیں ان کے لئے اس معاملے میں کیا ہے کہ لیفٹنٹ گورنر کو مزید اختیارات تفیز کیے گئے ہیں وہ فیصلے کرنے کے لئے مزید باختیار ہوں گے لیکن یہ جو بہالی اور امدادی سکیم ہے اس میں آپ کو اس سے پہلے بھی یاد ہوگا کہ ان ملازمین کو اس میں شامل کیا گیا تھا جو خصوصاً کشمیر پروونس کے اندر جو کئی مرتبہ سیکیورٹی کے معاملات پر انتظامیہ سے مطالبات کرتے رہے تھے لیکن اس بار چونکہ انتظامیہ نے دو آپ کہہ سکتے ہیں چلیے عمران ہمارے ساتھ ہے عمران دوبارہ سے اپنی بات آگے بڑھائیے گا آواز آپ کی صاف نہیں آ رہی تھی کہ ایک تو لیفٹنٹ گورنر جن معاملات میں باختیار ہیں وہ کون سے ہیں اور یہ ملازمین بہالی امدادی پیکج سکیم میں یا سکیم کے تحت لانے کا اصل مقصد کیا ہے جی بالکل اس سے پہلے ایڈمیسٹریشن دیپارٹ سوٹیو سیکریٹ سکرانہ بنیاد اپر اثروریاں اور ماولی آباد کا مائزہ دینے کا اور لیکٹرنل گورننٹ سکیم سے کام ترین فیصلہ لیا گیا ہے اور جو جمع کشمیر مائیگرینٹ سپیشل ڈرائیو ریکروٹمنٹ رول دوہزار نو ہے جس میں پی ایم پیکیج ایمپلائیز ہیں اور سپیشل پولیس آفیسرز ہیں ایس پی اوز ہیں جن کو اب جمع کشمیر ریہیبلیٹیشن ایسسٹنس سکیم دوہزار بائیس میں شامل کر لیا گیا ہے اس سکیم کے تحت جی امران ہمارے ساتھ دوبارہ سے جوائن کر چکے ہیں جی بلکل اس سے پہلے جنرل ایمیسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے ایمیسٹریٹیو سیکریٹری کو حمدردانہ بنیادوں پر تکاروریہ اور ماری ماؤزت دینے کا افتیار تھا اور لیکٹرنل گورنر چیف سیکریٹری کے ذریعے ان کیسوں میں تکاروریہ کرنے کے مجال تھے جہاں ریایت شامل تھی اب دفعہ تین میں ترمیم کی گئی ہے جو یہ بیان کرتی ہے کہ تکاروری کے لیے وہ انتظامی محکمہ جس سے متوافی ملازم کا تعلق تھا مجال ایمیسٹریٹی ہوگا عام پوسٹس کے لیے جنرل ایمیسٹریشن ڈپارٹمنٹ مجال ایمیسٹریٹی ہوگا موالی ماؤزے کے لیے متوافی ملازم کے متعلقہ انتظامی محکمے کی سفارش پر جنرل ایمیسٹریشن ڈپارٹمنٹ مجال ایمیسٹریٹی ہوگا اسی طرح ریایتوں سے مطالق کیسز کے لیے لیکٹرل گورنر چیپ سیکریٹری کے ذریعے مجاز ایتھارٹی ہوں گے بشترکی جہاں مطالقہ محکمہ میں پوسٹ دستیاب نہ ہو تو تقریری کے احکامات جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے ذریعے جاری کیے جائیں گے اور اگر ریایت شامل ہیں لیکن محکمہ میں پوسٹ دستیاب ہے تو مطالقہ انتظامی محکمہ ریایتوں کے بعد تقریری کے احکامات جاری کرے گا پہلے دفعہ چار میں بیان کیا گیا تھا کہ ملٹی ٹاسکنگ سٹاف یا اس کے مساوی یا محکمہ میں سب سے نشلے گیر گیزٹر یا نون گیزٹر عہدے ہی وہ عہدے ہوں گے جن پر ایسی تقریریہ کی جا سکتی ہے اب ترمیم شدہ دفعہ چار میں یہ بیان کرتی ہے کہ ملٹی ٹاسکنگ سٹاف یا اس کے مساوی بشرت کے مطالقہ ایتھارٹی لیفٹنن گورنر خاص خصوصی حالات میں ایسے تقرروں کو کسی بھی محکمہ میں سب سے نیچے نون گیزٹر عہدوں پر گور کر سکتے ہیں اور مطالقہ انتظامی محکموں کو اس مقصد کے لیے ایک خالی پوسٹ کی شناکت کرنا ہوگی اس کے علاوہ دفعہ نو میں ہندر دانہ تقرری مالی موزے کے لیے درخواست میں ایک شک شامل کی گئی ہے جو یہ بیان کرتی ہے کہ لیٹنن گورنر خاص حالات میں ایک سال کی مقررہ حد سے زیادہ درخواست دینے کے حالات میں ریایت دے سکتے ہیں اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ درخواست دہندہ مقررہ وقت میں درخواست نہ دے سکا ہوگا کیونکہ اس کے قابو سے باہر وجوہات کی بنا پر ایسا ممکن نہیں تھا پہلے جنرل ایرمیسٹرشل دپارکمنٹ کو ہر انتظامی محکمے میں ایک فلائی افسر مقرر کرنے کی شدائیت تھی اب ترمیم شدہ دفعہ بارہ یہ بیان کرتی ہے کہ تمام انتظامی محکمے ایک نوڈل افسر تائنات کریں گے جو کہ اضافی سیکریٹری کے عہدے سے کم نہ ہو تاکہ اس سکیم کے نفاظ کی نگرانی کی جائے سکے مزید ہر انتظامی محکمہ ذلی سطح پر بھی ایک فلائی افسر تائنات کرے گا لیکن اگر ذلی سطح پر افسر موجود نہ ہو تو دویجنل سطح پر ایک افسر فلائی افسر کے طور پر تائنات کیا جا سکتا ہے مجموعی طور پر یہ ایک اہم ایک اہم اینیشیٹو ہے گورنمنٹ کا جو یہ معاملہ کافی ٹائم سے پڑا تھا یہ چاہے ایس پی اوز کا ہو یا پھر جو پی ایم پیکیج ایمپلائیز ہے اور یہ جو میں ایمینڈمنٹ کی گئی ہے جمعہ اینڈ کشمی ریابلیٹیزن سکیم دوازار بائیس میں تو اس میں یہ جو ریائی دی گئی اور لیکنرز گورنر کو اکتیارات دیا گئے ہیں اور ذلہ سطح پر بھی اب نورل آفسرز تائنات کر دیا گئے ہیں اور خاص کر وہ ایس پی اوز جو ملٹنسی کے معاملے میں ہلاک ہوں یا بشرت کی وہ ملٹنسی کی لنکس میں ان کی کوئی انوالمنٹ نہ ہو تو انہیں اب سرکاری ملازم تصور کیا جائے گا بہت بہت شکریہ امران تفصیلات فراہم کرنے کے لیے ایس پی اوز یا دیگر ملازمین کے لیے جن کو پی ایم پیکیج کے تحت جو لوگ خاص طور سے کام کرتے تھے ان کو بحالی امدادی سکیم کا حصہ بناتے ہوئے اس کے تحت لانے کا فیصلہ ہوا ہے جمکشمیر سرکار کی جانب سے ایک اہم ترین فیصلہ جس میں ان تمام لوگوں کی ویسی ادریانی مطالبہ تھا جس کو اب پورا کیا گیا ہے آگے بڑھتے ہیں اور ملازمین کی بات ہو رہی ہے تو جمکشمیر انتظامی نے ایک اور اسی طرح کا فیصلہ لیا جہاں پر ملازمین کی برطرفی کا بھی سلسلہ جاری ہے اسی پروگرم میں پہلی خبر ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ جمکشمیر کے اندر سرکاری ملازمین کے مختلف محکموں کے اندر جن کی کئی برس پہلے تقرریاں ہوئی ہیں ان کے انیشل اپوائنٹمنٹ آرڈرز کو چیک کیا جارہا ہے کاغذات دیکھے جارہے یہ درست ہیں یا نہیں یا اصل کاغذات ان کے پاس موجود ہیں یا نہیں یہ جب تحقیقات ہوئی جانج پرطال کا سلسلہ آگے بڑھا تو ان پانچ شے مہینوں کے دوران کئی ملازمین کا پتا چلا کہ جن کے پاس جب تقرریاں ہوئیں جب اپوائنٹمنٹس کی گئیں تو اصل کاغذات پیش نہیں کیے گئے اور اسی سلسلے میں کاروائی ہوئی ہے جہاں محکمت علیم کے دو ملازمین کو نوکری سے برطرف کر دیا گیا ہے یہ معاملہ دراصل کرائم برانچ کی نگرانی میں بھی تھا اور آلہ سطحیق کمیٹی کو بھی تشکیل دیا تھا جس کے بعد بازدابتہ طور پر کمیٹی نے اپنی ریپورٹ سبمیٹ کر دی جس میں یہ ساپ ہوا کہ دونوں سرکاری ملازمین جو سابقہ ملازمین تھے انہوں نے غیر قانونی طور پر تقرریاں حاصل کی تھی اور کوئی بھی اوفیشل ڈاکیمنٹیشن ان کے پاس نہیں تھی سرکاری محکمے کے ریکارڈ میں کلمز نہیں کر کے خود کو ملازم بنایا تھا اور جب دونوں سے سی بی کے کی طرف سے کرائم برانچ کشمیر کی طرف سے ریکارڈز مانگے گئے تو کوئی ریلیونٹ ڈاکیمنٹ ان کے پاس نہیں ملا جس کے بعد ہائی لیول انکوائری کرائی گئی اور اس ہائی لیول انکوائری کے اندر فاروق احمد برٹ اور شبیر احمد برٹ دونوں کے آرڈرز کو نیل ان وائٹ قرار دیا گیا اور ان کے اخلاف ذابطے کی کاروائی بھی کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے یعنی مزید دو ٹیچنوں کی جو ہے ٹرمنیشن کے آرڈر آئے ہیں اور کئی سالوں سے محکمہ تعلیم میں یہ خود کو ملازم کی حیثیت سے رکھے ہوئے تھے تنفائیں بھی لیے تھے اور جب دونوں سے ڈاکمنٹ مانگے گئے تو ایک استاد نے یہ کہا کہ دوہزار چودہ کے سہلا میں ان کے ڈاکیمنٹ تمام اڑ گئے ان کے پاس کوئی ڈاکیمنٹ نہیں ہے اور دوسرے ملازم کا یہ ماننا تھا کہ انہوں نے ڈاکیمنٹ سی بی کے کو دے دی ہے اینے کرائیمراج کو دے دی ہے کام انشال ڈاکیمنٹ سیشن اور تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ یہ دونوں جو ہیں یہ صحیح طریقے سے نوکری میں نہیں لگے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کی ٹرمنیشن آرڈر اور ان کے خلاب آزابطہ طور پر افائیار نمبر تیرہ دوہزار اکیز انڈر سیکشن چار سو بیس فور سکسٹی ایٹ فور سیونٹی وان ونٹینٹی بی درج کروایا گیا ہے اور یہ فورجری اور دیگر معاملات کو لے کر یہ معاملات درج کیا گیا تو اس طریقے سے استاد جو ایک عظیم پیشا ہے لیکن یہاں پر خبر یہ ہے کہ فرضی ڈاکیمنٹ بنا کر خود کو استاد بنایا کئی سالوں تک محکمہ میں رہے تنخواہیں بھی لی لیکن ایٹ دا اینڈ آب دا ڈے جب انکوائری مکمل ہوئی تو دو ٹیچرز کو برطرف کیا گیا اور یہ الزام صاف ہوا کہ جو شکایت محکمہ ہاتھ کو ملی تھی کہ یہ دونوں دراصل ملازمی نہیں نہیں ہے تو انیشل اپائٹمنٹ سے لے کر زون کے اندر آرڈر کھنگا لے گئے زون سے لے کر سی او تک آفیس کھنگا لے گیا سی او سے لے کر ڈریکٹوریٹ تک آفیس کھنگا لے گیا کہیں پر بھی کوئی ریلیونٹ ڈاکیمنٹ ان کا نہیں ملا جس کے بعد اب حکومتی داروں نے یہ فیصلہ لیا کہ دونوں ملازمین کو سبغدوش ٹرمنٹ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے یہ تھی بات جنا ملازمین کی لیکن ذرا بات کرتے ہیں انتخابی دنگل کی کیونکہ چناؤں کا موسم آ چکا ہے الیکشن کمشن نے چناؤں تین مرحلوں میں مقمل کرنے کے احکامات جاری کر دی اور سب کی نظریں مختلف سیاسی جماعتوں پر ہیں کیونکہ اب الیکشن منیفیسٹوز لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور الیکشن منیفیسٹوز کے حوالے سے آج بات سب سے پہلے بارتی اور جنتہ پارٹی کے خیم ایک ہی کریں گے اور اطلاعات اور خبروں کے مطابق بارتی اور جنتہ پارٹی فیڈ بیک کمیٹی کا اجلاس مکمل ہو گیا ہے اور بہت جلد یہ تمام تر فیڈ بیک جو ہے وہ مرکزی قیادت کو سومت دیا جائے گا جس کے بعد امید اور توقعات کے مطابق جو منشور ہے وہ عوام کے سامنے رکھا جائے گا باوصوق ذراعہ کے مطابق اعلیٰ کمان کے سامنے اٹھارہ جولائی کو جو آج یعنی آج جو اہم ترین اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں یہ تمام تر باتیں جو ہے وہ رکھی جائیں گی جس کے بعد حتمی شکل منشور کو دی جائے گی بی جے پی کی طرف سے فیڈ بیک ایک جسائی جو مختلف علاقوں کے اندر چل رہی تھی پول مینیفیسٹو کو لے کر وہ مکمل کر دی گئی ہے اور عوام کی طرف سے نوکریاں پری رائشن منیمم پاور ٹیرف اور اس طرح سے اس طرح کی دیگر مطالبات جو ہے وہ بی جے پی کی قیادت کے سامنے رکھ دی ہے ادھر سکھ فرقے جو مائنورٹی فرقہ ہے ان کی طرف سے یہ ساف کر دیا گیا ہے کہ وہ بی جے پی کے ایجنڈے میں یہ چاہتی ہے کہ مائنورٹی کا سٹیٹس سکھ فرقے کو ملے پنجابی لینگویج کو سکولوں تک رائش کیا جائے تاکہ سکولوں کے اندر بھی اس کو پڑھا جائے فیلال زون وائز کمیٹیاں جو بنائی گئی تھی جمہو کشمیر کے اندر فیڈ بیک لینے کے لیے انہوں نے اپنا کام مکمل کر دیا ہے کلم مند رپورٹ جو ہے وہ آج پارٹی ہائکوان کے سامنے رکھا جائے گا جمہو کے اندر جس کے بعد اسے دلی بھی بیجا جائے گا اور امید یہ کی جاری ہے کہ پہلا مینی فیسٹو جو بی جے پی کی طرف سے جاری کیا جائے گا جمہو کشمیر اسمیل انتخابات کو لے کر وہ پچیس اگست تک متوقع ہے بھارتیا جنتہ پارٹی فیڈ بیک کمیٹی کا اجلاس مکمل مختلف طبقہ ہے فکر کے لوگوں سے ملے ہیں جہاں پر روزگار سب سے بڑا مدہ ہے راشن، بجلی، پانی، سڑک اس طرح کے مطالبات سامنے رکھیں گے تاہم لٹریری فارمز کی طرف سے بھی اپنی اپنی بات جو ہے وہ سامنے رکھی گئی ہے اور اطلاعات اور تواقعات کے مطابق پچیس اگست کو بی جے پی کی طرف سے اپنا مینی فیسٹو جاری کیا جا سکتا ہے اس طرح کے کی اطلاعات اور خبر سامنے آ رہی ہے بی جے پی کے ساتھ ساتھ دیگر سیاسی جماعتیں بھی اس وقت کافی سرگر نظر آ رہی ہیں اور بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ یونین ٹیٹری کے اندر ان باقی جماعتوں کی جانب سے بھی انتخابی منشور میکسمن پارٹیاں اس پر کام کر رہی ہیں فیڈبیک لیا جارہا بہت جلد وہ بھی سامنے آ جائے گا لیکن جب بات انتخابی منشور کی ہو رہی ہے تو ایک اور خبر کی طرف چلیں گے اور بھارتی جنتہ پارٹی کا آج بھی ایک اہم ترین اجلاس جمہوں کے اندر منقد ہونے جا رہا ہے اور سب کی نظریں آج ہونے والے اجلاس پر ہیں کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں یا بہت سارے لوگوں کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مستقبل کا فیصلہ ہو سکتا ہے کہ اگلے ایک دو دنوں کے اندر ہو تو اس حساب سے بھی اس اجلاس کو کافی اہمیت دی جا رہی ہے ذرائع سے یہ جانکاری مل رہی ہے کہ پہلی لسٹ امیدواروں کی اکیس اگست کو بی جے پی کی جانک سے اناؤنس کر دی جائے گی لیکن اس سے پہلے آج کا اجلاس جن میں پارٹی کی عالی قیادت جو دال حکومت دلی سے جمہوں پہنچ چکی ہے کچھ لوگ جو آلڑی پہنچیں کچھ آج پہنچیں گے اس طرح کی اطلاعات ہیں پارٹی کے سینئر آنما اور جمہ کشمیر میں پارٹی امور کے جو انچارج بنائے گئے ہیں جی کرشن ریڈی آج کے اجلاس کا حصہ ہوں گے ترنچوگ آج کی میٹنگ کا حصہ ہوں گے ڈاکٹر جتیندر سنگھ بی جے پی کے آج کی سب سے بڑی اور اہم ترین میٹنگ کا حصہ ہوں گے اور اطلاعات یہ ہے کہ کئی بڑے سینئر لیڈر جو پشلی بار 2014 میں چناؤں میں تھے ہو سکتا ہے کہ پہلی لسٹ میں کچھ لوگ شامل ہوں لیکن کچھ لوگوں کی چھٹی بھی ہو سکتے اور نئے چہروں پر فوکس ہو سکتا ہے اس بار 2014 میں جمہو پروونس کے اندر بی جے پی تمام سیٹوں پر برطری حاصل کرے کامیابی حاصل کرے اس کے لیے ایک نئی حکمت عملی ترتیب دینے کی کوشش بھی جاری ہے اور یہ بھی صاف کر دیا گیا ہے بی جے پی کی جانب سے کسی بھی طریقے سے قبل از وقت کسی بھی اتحاد کے لیے وہ نہ بات کرے گی نہ اس طرح کا جانے کا کوئی پلان ہے یعنی پری پول الائنس پر کسی بھی طریقے سے کوئی فوکس فی الحال نہیں ہے لیکن جو آگے کی کیمپیننگ کے لیے سٹریٹیجیز کیسے بنائی جائیں گی کیسے مختلف علاقوں کے اندر پارٹی کو جانا ہے پارٹی لیڈران کہاں کہاں پر ذمہ داری سنبھالیں گے ہائی کمان سے جو سیدھے طور پر آج ذمہ داریاں سوپی گئی ہیں وہ سب بھی دیکھنا باقی ہوگا اور آج کے جہاں تک اجلاس کی بات ہے تو پارٹی کی سینئر قیادت میں ڈاکٹر جتندر سنگھ کے علاوہ دیویندر سنگھ رانا جو آج جمہو میں اس میٹنگ کا حصہ رہیں گے آج اور کل یہ میٹنگ ہوگا بہت ساری چیزیں فائنلائز ہونی ہیں اور ہماری جانکاری کے مطابق اس اجلاس سے جو کچھ فائنل ہوگا وہ تقریباً بہت سارے لوگوں پر جو آنے والے دنوں میں پارٹی کی نمائنگی مختلف اسیمبلی حلقوں سے کریں گے ان کے مستقبل کا بھی ایک طرح سے فیصلہ ہوگا سابق جو رکنے اسیمبلی ہیں دیویندر سنگھ رانا فارمر ایمیل سی ہیں اور مہیلہ مورچہ صدر ہیں سنجیتا ڈوگرہ ان تمام کو آج کے اجلاس میں مدو کیا گیا ہے ایک مربوط حکمت اعملی یا سٹریٹیجی کیسے ترتیب دی جائے اس تعلق سے تھوڑی دیر میں گفتو شریند کا سلسلہ شروع ہوگا لیڈران کے جمہو پہنچنے کا سلسلہ شروع اور اطلاعات ہیں کہ تقریباً بارہ سوا بارہ کے آس پاس ڈاکٹر جیتیندر سنگھ اور جی کرشن ریڈی بھی جو دلی میں ہیں ترون چوب کے ساتھ جمہو پہنچ جائیں گے اور میٹنگ کا آدھا سکتا ہے اہم ترین اجلاس پہلی لسٹ کے لیے ایک نامو کو مل سکتی ہے ہری جنڈی جس کے بعد پارلیمانی بورٹ کا اجلاس ہوگا اور دلی سے ان تمام کینڈیٹس کا اعلان بھی کیا جا سکتا ہے تاہم یہ بات صاف کر دی گئی ہے کہ پری پور ایلائنس کے لیے بی جے پی بالکل تیار نہیں اور جمہو صوبے کے اندر مکمل طور پر نظریں بی جے پی کی جمع ہوئی ہے اس بیچ خبر آپ کو ذرا بی جے پی ہیڈکوارٹر سے ہی ایک اور بتاتے ہیں کیونکہ چناؤ کا ماحول ہے اور چناؤ کے ماحول کے درمیان اب الیکشن ریلیاں بھی ہونی ہے اور الیکشن ریلیوں کو لے کر بھارتیہ جنتہ پارٹی کا گیم پلان اور روٹ پلان بھی سامنے آ چکا ہے اور اطلاعات اور خبروں کے مطابق وزیراعظم وزیر داخلہ وزیر دفاع اور بی جے پی کے قومی صدر اس بار جمہو کشمیر کے اندر تاپ ارطور الیکشن ریلیاں کرتے ہوئے نظر آئیں گے جے پی نڈا اس کے ساتھ ساتھ راجنات سنگ اس کے ساتھ ساتھ وزیر داخلہ عمید شاہ اور ان کے ساتھ ساتھ جو وزیراعظم صاحب کی ریلیوں کے حوالے سے حتمی ترتیب اور پلان جو ہے وہ تشکیل دیا جا رہا ہے جمہو کی ہر سیٹ کو کور کیا جائے گا اور موڈی شاہ نڈا اور راجنات یہ چاروں لیڈر جو ہیں یہ جمہو کی ہر ایک سیٹ کو کور کرنے کے لیے اپنے پلان کو تیار کر رہے ہیں بی جے پی ذراعہ کے مطابق نہ صرف یہ اہم لیڈران آئیں گے بلکہ مرکزی وزراء اور بی جے پی کے جو چیپ منسٹر سے مختلف ریاستوں کے انہیں بھی جمہو اور سری نگر کے اندر خیم ازن ہونے کے لیے اطلاعات اور احکامات جو ہے وہ جاری کر دیے گئے ہیں راجنات سنگھ اور وزیر داخلہ امید شاہ تقریباً پندرہ سے بیس ریلیاں جمہو پروونس کے اندر کرنے جا رہے ہیں اور اسی طریقے سے جہاں راجنات سنگھ اور امید شاہ پندرہ ریلیاں کریں گے وہیں پر جے پی نڈا اور دیگر لیڈران کے حوالے سے بھی میٹنگز اور ریلیوں کا سلسلہ جوہو تیز کر دیا شیڈیول جو ابھی ورک آؤٹ ہو رہا ہے تاہم آلہ سطھی کمیٹی جو بی جے پی کے اندر مرکزی بی جے پی کے اندر ہے ان کی طرف سے یہ حساب کر دیا گیا کہ فورٹی تھری اسیملی سیگمنٹس جو جمہو پروونس کے ہیں یہاں پر سب سے زیادہ نظرے رہیں گی اور کور کمیٹی کا تمام علاقوں کے اندر جانا اور کور کمیٹی کی طرف سے تمام لوگوں تک پہنچنے کی کوششیں شروع کر دی گئی ہیں بڑی خبر کہ بی جے پی نے اپنا بڑا پلان ایگزیکیوٹ کرنے کی تیاری کر لی ہے اور یہ پلان مشن جمہو کشمیر ہے شلپا شرمہ مارزہ جوائن کر چکی ہے شلپا جمہو کشمیر کے اندر اسمبلی انتخابات اور سب سے پہلی خبر یہ آ رہی ہے کہ بی جے پی کسی کے پاس ساتھ الائنس نہیں کرے گی ریزلٹ آنے کے بعد دیکھا جائے گا صورتحال کیا کچھ ہو گیا پچپن پلس ایجنڈا تائی کر دیا گیا ہے لیکن عزبیش امید شاہ پرائم انسٹر دیفنس منسٹر اور ادر منسٹر جو ہیں وہ جمہو کشمیر کے اندر کیمپین کریں گے اور تقریبا پندرہ سے بیس ریالیاں کی جائیں گی بڑی ریالیاں جو صرف جمہو پروانس کے اندر ہوں گے کس طریقے کا پلان ہے اور مزید کیا کچھ ڈیٹیلز آپ کے پاس ہے اس حوالے سے جو بلکون دیکھیں پولڈ اٹرناؤنس کے بعد اس سمیں سرگرمیاں کافی زیادہ تیز ہو چکی ہے لگاتا بیٹھکوں کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے کل بھی آپ نے دیکھا کہ سرکار دلی میں بیٹھک بڑی بیٹھک دیکھنے کو ملی اور آج بھی جس سرکار سے آپ نے کہا کہ جمہو میں جو ہے وہ بیجو بی کے کاریالے میں بیٹھک دیکھنے کو ملے گی امیدواروں کو لے کر جو ہے وہ ویچارت کیا جائے گا کہ کن امیدواروں کو جو ہے وہ آم جنتہ کے سامنے کھڑا کیا جائے کیونکہ جس پکار سے سوٹرے بھی بتا رہے ہیں کہ نئے چہرے آنے کی بھی چانسز جو ہے وہ بن سکتے ہیں اور انتیم مہر جو ہے وہ دلی میں سانسرے سمیتی بیٹھک میں انتیم مہر لگے گی کی ایک کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کون سے چونے گئے ہیں باجپا کی بیجو بی کے دوارہ اس سمیں کے بعد ترے تو دیکھیں چوناؤ کو لے کر سرگرمیات وہ بھی کافیز دادہ تیز ہیں اور چار بڑے لیڈر جو کی جمہو کشمیر میں جو ہے وہ ریلی کریں گے کیمپین کریں گے اور پدھامتینین درمودی جی کریمتری امیشہ راج نرات سنگھ اور ساتھ ساتھ جے پی نرڈا آپ کو دادیں کی جس پرکار سے پدھامتینین درمودی جی کی بات کریں تو وہ دس ریلیز جو ہے وہ جمہو کشمیر میں کریں گے گریمتری امیشہ دس سے بارہ ریلیز کریں گے جی پی نرڈا جو ہے دس سے پندرہ ریلیز کریں گے اور جی پی نرڈا جو ہے وہ دس سے بارہ ریلیز کریں گے تو دیکھیں ریلیز پہ اگر ہم کیمپین کی بات کریں تو پوری طریقے سے جو 43 assembly constituency ہے جمہو division میں اس کو پوری طریقے سے cover کیا جائے گا آم جنتہ سے جو ہے وہ ملا جائے گا تاکہ بھاری مدان انہیں مل سکے اور کینڈر منتری کی بات کریں تو جس پرکات سے وہ بھی جو ہے انہیں کی کئی کئی انڈر منتری